بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک ان کرنٹ افیرز ڈاکٹر منور حسین سب سے پہلے عید مبارک بھارت کے حوالے سے جو ریسنڈلی وزٹ ہوا امریکہ میں اس حوالے سے پاکستان کے اندر ایک بیچے نہیں پائی جاتی اور ایک سوال بہت اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے اندر یکسوئی کیوں نہیں پائی جاتی اس میں ہماری کیا غلطی ہے اس میں امریکہ کی کے غلطی ہے وہ وقت کے ساتھ گہرے ہوتے کیوں نہیں چلے گئے جس طرح جیپین کے ساتھ تعلقات ہیں ساؤتھ کوریا کے ساتھ تعلقات ہیں ایون چائنہ کے ساتھ تعلقات ہیں چائنہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں نشب و فراز اس حد تک نظر نہیں آتے جس حد تک پاکستان کے ساتھ نظر آتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور بھارت کے تعلقات بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں بھارت اور امریکہ کی جو اسٹیٹمنٹ آئی اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے کہ سرد بار دہشتگردی ہو رہی ہے اس حوالے سے یہ سوال زیادہ اٹھایا جا رہا ہے پاکستان میں کیا آخر امریکہ ہمیشہ ہمارا ساتھ کیوں چھوڑ جاتا ہے کیا امریکہ کے اندر وفا کا پہلو کیوں نہیں ہے ہمیں ہمیشہ امریکہ کا ہم نے ساتھ کیوں کر دیا ہے یہ وہ سوالات ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے اندر اور عام جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں کے اندر یہ سوال پنپ رہا ہے یہ سوال اٹھ رہا ہے پہلا پوائنٹ اس حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ جو امریکہ اور انڈیا کے تعلقات ہیں اس کے اندر بھی بہت ساری خلا موجود ہیں اس کے اندر بھی گری ایریاز موجود ہیں اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلی مثال برکہ دت نے آرٹیکل لکھا ہے واشنگٹن پوسٹ کے اندر جس کے اندر وہ کہتی ہیں کہ بھارت اس وقت ملٹی پولر ورلڈ کے اندر ایک پول کی حیثیت اختیار کر گیا ہے وہ امریکہ کا علائے نہیں ہیں آپ اسے اپنا علائے مت سمجھئے دوسری طرف خود امریکہ کے اندر واشنگٹن میں جو تنگ ٹینکس ہیں یا جو اسکالرز ہیں ان کے اندر ایک ڈیبیٹ ہے کہ کیا بھارت پہ امریکہ انحصار کر سکتا ہے چائنہ کو روکنے کے حوالے سے کھنٹین کرنے کے حوالے سے میں نے کئی دفعہ اس کی مثال دی ہے کہ فارن پولیسی جو ریپیوٹیبل جنرل ہے امریکہ میں اس میں ایشلی ٹیلیس نے آرٹیکل لکھا ہے کہ امریکہ نے غلط بیٹ لگایا انڈیا میں نہ انڈیا کے اندر وہ صلاحیت ہے اور نہ ان کے اندر یہ ویلنگ نیس ہے کہ وہ جا کر چائنہ کو کنٹین کر پائیں گے خود انڈیا کے اندر یہ بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ہم کیوں کر امریکہ کے کہنے کے اوپر کسی سے لڑائی مولیں یہ ہمارا اس وقت فائدہ ہو رہا ہے ہم جتنا فائدہ امریکہ سے لے سکتے ہیں وہ لے لینا چاہیے پہلا پوائنٹ یہ دوسرا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس جو تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا جو میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کی ہیں کہ آخر امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے اندر ہم آنگی ہمیشہ کیوں نہیں پائے جاتی تسلسل کیوں نہیں پائے جاتا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ کہ ہم امریکہ کی تاریخ سے نا واقف ہیں امریکہ کے جو پہلے صدر تھے جن کا نام واشنگٹن تھا اور انہوں نے وار آف انڈیپینڈنس کو لیڈ بھی کیا تھا جن کے نام پہ ان کے کیپٹل کا نام بھی ہے انہوں نے اپنی فیرول سپیچ کے اندر کہا تھا دیر اس نو پرمننٹ فرینڈ دیر اس نو پرمننٹ اینیمی اونلی انٹریسٹ اس پرمننٹ یہ انہوں نے لائن واضح کی امریکہ کی کہ ان کی جو فارن پالسی خارجہ پالسی ہوگی ان کا جو بیرونی برطا ہوگا وہ کیا ہوگا کس طرح سے ہوگا لہٰذا یہ اکس ہمیں نظر آتا ہے امریکہ کے برطاوں میں کہ وہ فرانس جس نے امریکہ کی آزادی میں ان کو بندے بیج کر ہتھیار بیج کر مدد دی اور برطانیہ سے جنگ آزادی لڑ کر آزادی دلوائی جب اسی فرانس کی لڑائی کچھ عرصے کے بعد برطانیہ کے ساتھ ہوئی تو امریکہ نے نیوٹرالٹی کو شو کیا اور پھر اگر آپ کوڑ وار کے بعد انیس سو نوے کی دہائی میں آتے ہیں شروع کے اندر تو وہاں پہ آپ کو ظلم خلیل ذات جو امریکہ کے نون ایمبیسٹر ہیں جو اکفانستان اور عراق دونوں میں رہے اور مشیر بھی رہے صدر کے صدر ٹرمپ کے اکفانستان کی وار کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ امریکہ کو وقت کے ساتھ اپنے الائز کو تبدیل کرنا ہوگا اپنے مفادات کے حصول کے لیے اسی طرح سے ریچٹ ہاس نے ریالیزم پلس دیا وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے تو بنیادی طور پہ امریکہ اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے اور اخلاقیات کی بنیاد پر دوستیاں نباتا نہیں ہیں ہم نے کہاں غلطی کی ہے بنیادی طور پہ ہم نے سعودیہ سے ہم نے چین سے ہم نے سنگاپور سے ہم نے جیپین سے ہم نے ساؤتھ کوریا سے حالانہ حتیٰ کہ ہم نے بھارت سے سبق حاصل نہیں کیا اگر ان سارے ممالک کو دیکھیں تو ان کی معیشیت تقری ہے اسی وجہ سے جو ان کا رشتہ ہے امریکہ کے ساتھ ویسٹ کے ساتھ باقی دنیا کے ساتھ وہ آپ کو مضبوط نظر آتا ہے اور ان کی معیشیت تقری تب ہوئی جب وہ ریفارم لے کر آئے مثال کے طور پہ مند مہن سنگھ نے نائنٹین نائنٹیز کے اندر جو ریفارمز انٹریڈیوز کروا ہے انڈیا کے اندر آج اس کا انام انڈیا کو مل رہا ہے اس سے پہلے جو گجرال ڈاکٹرائن تھا اس کے اندر بھی آپ کو نظر آتا ہے خود ٹیکسیشن کے حوالے سے میں نے بات کی ہے جو مودی صاحب نے ٹیکسیشن کے ریفارمز انٹریڈیوز کر آئے جو انڈیا کی جو اس وقت اکانومی ہے اس کے اندر بہت معاون ثابت ہو رہا ہے آپ سعودی عرب کی مثال لے لیجئے محمد بن سلمان کے ریفارم کے بعد آج سعودی عرب کی اکانومی سات درجہ ترقی پا کے تیسری پوزیشن میں جی ٹوینٹی ممالک کی اندر آ گئے گلوبل فائننشل مارکٹ کی اندر جو فائننشل سعودی مارکٹ ہے اس کا درجہ بلند ہو گیا ہے تو ہم نے جب تک اپنی اکانومی کو تکڑا نہیں کریں گے تب تک ہم آگے نہیں آئیں گے ہمارے دنیا بات نہیں سنے گی ہمارے ساتھ تعلقات کے اندر ہم آنگی پیدا نہیں ہوگی دوسری اہم وجہ جو ہے ہمارے تعلقات سیکیورٹی اورینٹیڈ رہے تو لہٰذا جب پینٹاگان اور جی ایچ کیو کے تعلقات بہت قریب تر تھے تو جب جب امریکہ کو سیکیورٹی مفادات کے لیے اس خطے میں آنا تھا تو وہ پاکستان کے قریب آ گیا اور جیسی مفادات پورے ہوئے تو امریکہ دور چلا گیا انیس سو اسی کی دعائی کے بعد بھی انیس سو نوے میں امریکہ نے یہی کیا اور اس کے بعد دو ہزار سترہ کے بعد امریکہ نے دوبارہ اسی پیٹرن کو ایڈاپٹ کیا ہماری غلطی یہ تھی کہ اس تعلقات کے دوران چاہے وہ ساٹھ کی دعائی میں ہو اسی کی دعائی میں ہو یا دو ہزار کی دعائی کے اندر ہو ہم نے دوسرے شعبوں میں تعلقات کو بہتر نہیں بنایا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ نہیں تھا مثال کے طور پر یو ایس ایڈ یہاں سے پاکستانیوں کو لے جاتی ہے تعلیم کے لیے پروفیشنلز کو لے جاتے ہیں لیکن ہم نے ہماری حکومت نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ امریکن سٹوڈنٹس امریکن پروفیشنلز پاکستان میں آئیں تاکہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو اور ان کے تجربات سے ہم اور ہماری تجربات سے وہ فائدہ اٹھائیں یہ شعبہ خالی رہا لہٰذا اسی طرح سے معیشیت کے اندر بھی انڈسٹریل گروت کے اندر ہم نے امریکنز ہیلپ کبھی نہیں لی ایگرو بیس انڈسٹری کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم لیس کرنے میں ناکام رہے جبکہ بھارت میں تعلقات کی شروعات میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کی بات کریں چاہے وہ گاڑیوں کے انجن بنانے ہو یا جیٹ فائٹرز کے انجن کی بات ہو سیم آئے کنڈکٹر کی بات ہو اور آپ کی گوگل کی بات ہو ایموزون کی بات ہو تو وہ یہاں آکے اپنی چیزوں کو لے کے آئیں گے یہاں پہ آکے انویسٹمنٹ کریں گے جبکہ پاکستان میں اس شعبے کے حوالے سے کام نہیں ہوا اگلی جو اہم وجہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہمارا کلچر ہے ہمارے کلچر میں جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں دوستی کو وہ انفرادی حیثیت سے کرتے ہیں اور انفرادی جو دوستی ہوتی ہے اس کو اخلاقی میارات کے اوپر پرکھا جاتا ہے کہا جاتا ہے افرین ان نیڈیز افرین انڈیڈ دوست وہ یہ جو مصیبت کے اندر کام آئے تو جب جب ہمارے پر کڑا وقت آتا ہے تو امریکہ کا مفادات تو ہوتے نہیں ہمارے ساتھ تو ہمارے کیوں کر وہ کام میں آئیں گے ہم اس بات کو اگنور کر دیتے تو انفرادی لیول کی جو ہماری انڈسٹینڈنگ ہے اخلاقیاتی بنیاد پر ہم ریاستی برتاؤ کے اوپر لگاتے ہیں حالانکہ ریاست اس سے برخلاف عمل کر رہی ہوتی ہے یا اس کا برتاؤ اس کے مخالف سمت میں ہوتا ہے ریاستیں ہمیشہ مفادات کی بنیاد پر قریب اور دور جاتی ہیں ان کی دشمنی پرمننٹ نہیں ہوا کرتی آپ لورین اور السیس کے شو میں کل تک جو جرمنی اور فرانس دشمن تھے آج وہ دوست آپ کو نظر آتے ہیں کل تک جو نظریاتی بنیاد پر سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے سے دوری اختیار کیے ہوئے تھے اپنے مفادات کی ہم آنگی کی بنیاد کی اوپر چائنہ کی مدد سے تعاون سے پاکستان ایراک اور امان کے تعاون سے ایک بار پھر قریب آ گئے تو لہٰذا اس چیز کو ہم اگنور کرتے ہیں اور جب یہ ایموشنل ہمارے اندر جو ہے جو اس خطے کے لوگوں کی ایک خاصیت ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا دوست ہے تو ہمیشہ دوست بنا رہے گا اور ہم اس کے ساتھ اتنی انسیت اور محبت کرنے لگتے ہیں کہ اپنے سارے انڈے اس کی باسکیٹس میں ڈال دیتے ہیں اور جب وہ وقت پہ کام نہیں آتا تو ہماری شیر ڈسپائنٹمنٹ ملتی ہے مور ایکسپیکٹیشنز مور ڈسپائنٹمنٹ یہی وجہ ہے کہ بعد میں ہم نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں دوری اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی ہر کمزوری اپنے ہر ناکامی کو ان کے اوپر تھوپنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایموشنل فیکٹر کی وجہ سے بھی آپ کو نظر آتا ہے اس کی علاوہ جو اگلا میں آپ آہا اس میں ایک فیکٹر اور میں بتاؤں گا کہ جیسے مثال کے طور پر پینسٹھ کی جنگ میں امریکہ نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا اکتر کی جنگ میں کیوں نہیں ہمارا ساتھ دیا ساتھوہ بیڑا آتا رہا حالانکہ یہ ہمارے مورخ نہیں بتاتے کہ پینسٹھ کی جنگ ہم نے امریکن پریشر پہ ختم کی امریکنز ڈپلومیٹ آئے اور انہوں نے آگاہ کیا کہ جس تیزی کے ساتھ آپ جنگ میں آگے بڑھیں دس دنوں میں آپ دلی کو فتح کر لیں گے اور ایوب خان پہ پریشر ڈالا کہ اس جنگ کو آپ ختم کریں اور پھر ایوب خان نے اپنا جو جنرل تھے جو اس ماس پہ لڑے تھے ان کی تبدیلی کے بعد تین چار دنوں کے اندر وہ جنگ کا اختتام ہو گیا چوتھا ایم فیکٹر جو ہے تہذیبی ٹکراؤ کا ہے ہم اس بات کو بھی اگنور کرتے ہیں اور تہذیبی ٹکراؤ کا جو فیکٹر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ تہذیبی ٹکراؤ کا فیکٹر کس طرح پاکستان یو ایس ریلیشنشپ پہ اثر انداز ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو میڈیٹیرینین سیولائزیشن سے اٹیچ کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو انڈس سیولائزیشن سندو کی تہذیب سے اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کرتے اس سے منسلک نہیں کرتے میڈیٹیرینین سیولائزیشن میں ایک طرف کرسچینٹی ہے اور دوسری طرف میڈل ایسٹن ارب مسلم سے اور دونوں کی اندر جو خاصیت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ دو علاقوں کو فتح کرنا کی خواہش بھی رکھتے ہیں ان پہ اپنے تسلط قائم کرنے کی بھی خواہش رکھتے ہیں لہٰذا کالونائزیشن دونوں طرف سے نظر آتی ہے اور اپنے نظام کو وہاں تک ایکسپورٹ کرنے کی بھی خواہش نظر آتی ہے اور اس کے شوایط بھی آپ کو نظر آتے ہیں جبکہ انڈس سیولائزیشن پیسفل رہی ہے کسی جگہ کو جا کے انہوں نے کالونائز نہیں کیا اسی طرح سے جس طرح سے چائنیز سیولائزیشن تو ہم نے اپنے آپ کو میڈیٹیرینین سیولائزیشن سے اٹیچ کیا اپنی انڈس سیولائزیشن ہرپا سے مونجو دڑو سے اشوکہ سے اسے پہلے چندرہ گپتہ موریا سے راجہ پورس سے ہم نے اٹیچ نہیں کیا ہماری تاریخ کی شروعات محمد بن قاسم سے ہوتی ہے وہ چندرہ گپتہ موریا سے نہیں ہوتی تو لہٰذا یہ وہ وجہ ہے کہ جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں یا ویسٹ کے لوگ یا امریکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسری سیولائزیشن میڈیٹیرینین سیولائزیشن مسلم سیولائزیشن سے تعلق ہوتے ہیں جہاں پہ جہاں جس کے ساتھ ہمارا کلیش ہو سکتا ہے جس پہ سیمیل پی ہنٹنگٹن نے کلیش آف سیولائزیشن لکھا یا اس کے استاد ٹوائن بی نے کہا مسلم بیسٹ ریسپونڈ ٹو پاور یہی وجہ ہے کہ امریکن فارن پولیسی کے اندر پاور بیسٹ پولیسی نظر آتی ہے ویزا وی پاکستان ان ادر مسلم نیشن آپ کو کوڑڈ وار کے دوران ان کوڑڈ وار کے بعد حالانکہ ہر وقت میں ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا تو بنیادی ایک وجہ جو ہے وہ سیولائزیشنل کلیش کا جو تاثر ہے وہ پایا جاتا ہے جبکہ بھارت کے ساتھ وہ کلیش آپ کو نہیں پایا جاتا لہٰذا وہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ہمارے ویلیوز ایک ہی ہیں ہم پیسفل کو میں ہیں ہم سیولائز کو میں ہیں ہم ڈیموکریٹک نیشنز ہیں ہم اوپن مارکٹ ایکانومی پہ یقین رکھتے ہیں ہم ہیمن رائٹس پہ یقین رکھتے ہیں حالانکہ جو ہیمن رائٹس کی جو دھجیاں اڑائی جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور جو اسٹیٹمنٹ آئی بھارت کی امریکہ اور بھارت کی جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تھی اس میں جو ایک پیراگراف پاکستان کے خلاف لکھا گیا وہ تو امریکہ کی سفارتی جو آدھا پہ اس کی انہوں نے دھجیاں ہونائیں انہوں یہ بھول گئے کہ پاکستان نے اس دہشتگردی کی جنگ میں کتنا ساتھ دیا پچتر ہزاریں جانے دیں سیولینز کی ہمارے جوان شہید ہوئے اور دنیا کو ہم نے دکھایا کہ دہشتگردی کی جنگ میں ہم نے فتح حاصل کی ہمارے سو بلینڈ ڈالر سے ہمارے زیادہ ایکانومی کا لاس ہوا لیکن اس بات کو بالائے تاک رکھتے ہوئے جو اسٹیٹمنٹ دی امریکہ نے یہ غلط کیا جبکہ بھارت کا جو راگ علاپنا ہے دہشتگردی کے حوالے سے وہ بنیادی طور پہ کشمیر سے توجہ ہٹانا اصل مقصد ہے جس کو امریکہ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ پا رہا ہے سمجھ کر پیچھے ڈال رہا ہے پانچوی جو اہم وجہ ہے وہ ریشنیلیٹی کا انصر ہے ہمارے پالیسی میکنگ کے اندر ریشنیلیٹی نظر نہیں آتی یعنی جو ہماری پالیسی میکنگ ہے اس میں کوئل گول پراپرلی ڈیفائن نہیں ہوتا جو اس کے لیے انسٹرومنٹ آپ جو لیتے ہیں اس کی اگزاسٹیف لسٹ نہیں بنتی اس کی کوسٹ بینفٹ انیلیسز نہیں ہوتی ایکسٹرنل سیچویشن کو ہم پراپرلی ڈیفائن نہیں کرتے اس میں اپنے لیے تھریٹس ان اپرچونٹیز کو تلاش نہیں کر پاتے اور اس کے بعد جب ہم انسٹرومنٹ سیلیکٹ بھی کر لیتے ہیں اور فیصلہ ہو بھی جاتا ہے بغیر گول کو ڈیفائن کیے تو اس کے بعد پلین بی پلین سی پلین ڈی نہیں ہم کرتے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے اگر نتائج خراب نکلتے ہیں تو اس صورت میں ہم کیا بہتر کریں گے یہ اسی صورت میں ہوگا جب مشاورت ہوتی ہے ہم اپنی پالیسی میکنگ میں مشاورت بعد میں کرتے ہیں فیصلہ پہلے لے لیتے ہیں اس کی مثال محروم جنرل پرویز مشرف کی ہے کہ ایک فون کال پہ جب کولن پاول نے کال کی تو انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا کہ پاکستان دہشتگردی خلاف امریکہ سے جنگ میں ساتھ دے گا اس کے بعد اس کے نتائج کیا نکلنے تھے ہم نے اس کے اوپر غور نہیں کیا اس کا پلین تیار نہیں کیا نتیجہ سو بلین ڈالر سے زیادہ ایکانومی کا نقصان کئی قیمتی جانے ضائع ہو گئی دہشتگرد پاکستان کے اندر آگئی اسی کی دہائی میں بھی جب ہم امریکہ کا ساتھ دیا اور تین ملین اکفانیوں کو رکھا تو کلیشنک آف کلچر ہیروین کلچر دہشتگردی سیکٹیرین ازم اتنی سٹی پاکستان کے اندر پنپنے لگ گئی وہ جو پاکستانی ٹالرینٹ لیبرل وائبرنٹ سوسائیٹی تھی دنیا میں پسند کیا جاتا تھا کراچی دنیا کی تیسری بڑی ڈیسٹینیشن تھی جو امریکن ڈپلومیٹ اپنی ایک ممائر میں لکھتا ہے کہ کاش میرا گھر کراچی کے اندر ہوتا آفٹر ریٹائرمنٹ میں یہاں پہ آکے رہتا اس کراچی کی حالت پھر آپ دیکھیں کیا بنتی ہے پورے ملک کی حالت کیا بنتی ہے تو پالیسی میکنگ کے اندر ریشنیلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ جو ہے اس کو ہم اگنور کرتے ہیں آخری جو بات آخری جو فیکٹر آپ کے سامنے رکھوں گا ہم اگنورنٹ ہیں خطوں کے بارے میں ان کی تاریخ کے بارے میں ان کی سیاست کے بارے میں ان کی معاشرت کے بارے میں ان کی معیشیت کے بارے میں فنون لطیفہ کے بارے میں یہی وجہ ہے کہ ان قوموں کا جو پیٹرن ہے بیہیورل پیٹرن جو ریکرنٹ پیٹرن نظر آتا ہے برتاؤ نظر آتا ہے اس کو ہم سمجھنے سے کاس رہیں تو لہٰذا پالیسی میکنگ بھی ہماری ان افیکٹیو ہوتی ہے ہمیں اس کے لیے زلفکار علی بھٹو صاحب نے جو سینٹرز بنایا تھے یونیورسٹیز میں جو فارن آفیس کو فیڈ بیک دیں گے حکومت کو فیڈ بینگ دیں گے افسوس صد افسوس اس سے کام نہیں لیا جا رہا اور اگر وہ کام ان سے لیا جائے اور جہاں جو قیمتی ریسرچ ہو رہی ہے تو پالیسی میکنگ کے اندر آپ کو افیکٹیو نیس نظر آئے گی البتہ پاکستان کا مستقبل اب بھی روشن ہے اگر ہم ریفارم لے کر آئیں ریمیڈی کیا ہے ریفارم آپ کو پلیٹیکل ایکنومک سوشل ریفارم لانا ہوگا تاکہ آپ کی ایکانومی بوسٹ کرے آپ آگے بڑھے اور آپ دن دگنی را جگنی آپ ترقی کر پائیں ساری اقوام آپ کی طرف دیکھیں گے تعلیم کے شعبے میں آپ کو زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ کے نیوکلر سائنٹسٹ کی وجہ سے پاکستان میں آپ کو ایک عزت ملی جب آپ نے نیوکلر بام بنایا دنیا نے آپ کی طرف دیکھنا شروع کیا جو قوم نیوکلر بام بنا سکتی اگر اس کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے تو دنیا کی کوئی بھی کام وہ کر سکتی ہے کوئی بھی چیز وہ بنا سکتی ہے صرف اپنی ترجیحات کو طے کرنا ہے اس کے لیے آپ کو ریفارم لانے کی ضرورت ہے اگر آپ وقت کے ساتھ ریفارم نہیں لائیں گے تو آپ ترقی نہیں حاصل کر پائیں گے اس پہ مزید میں اگلے وی لاؤگ پہ انشاءاللہ کبھی بات کروں گا آج کے لیے اتنا ہی کافی اگر آپ کو وی لاؤگ پسند آیا ہے تو لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ